سینئر صافی اور تیزیہ کار سویل وڑیچ کے مطابق زبان کا زکم سب سے گہرا ہوتا ہے جارہنہ اور پرتشدد محول میں اہل سیاست اور میلارز اپنی اپنی زبانوں سے جو زکم لگا رہے ہیں وہ ملک کے جمہوری بدن پر کچوکے لگاتے رہیں گے کیا اہل سیاست کو یاد نہیں کہ ذلفکار علی بھٹو اپنے خلاف قتل کے مقدمے کے دوران متعصب اور کینا پرور ججوں کو بار بار میلارز کہہ کر مخاطب کرتے رہے کیا اہمی یاد نہیں کہ تاریخ کا لافانی کردار سکرات مصرفوں کے غلط فیصلے پر ساد کہتے ہوئے زہر کا پیالہ پی گیا اور کہا کہ اگر آئے سکرات نے اس غلط فیصلے کو نہ مانا تو کال کے لوگ منصفوں کے صحیح فیصلوں کو نہیں مانیں گے انسانی معاشرت نے صدیوں کی مصافت تیہ کر کے اپنے اندر ہی سے کچھ لوگوں کو خدای اختیار دے کر منصف بنایا ہے اور صدیوں کی ریاست نے یہ تیہ کیا ہے یہ منصف سیاہ کریں یا سفید کریں ان کے آگے سر جکانہ ہے یہی معذب معاشرے کی نشانی ہے دوسری طرح منصفوں کو خدای اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی خدا بن جائیں تاریخ ان کا حساب بھی لیتی ہے اور ان منصفوں کا اتصاب بھی تاریخ ہی کرتی ہے وہ منصف جنہوں نے سکرات کے خلاف فیصلہ سنایا تاریخ میں ان کا نام ظالموں کی فیرست میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کرنے والے تاریخ کے بدترین کردار ٹھہرے ہمارے پاکستان میں ظلفکار علی بٹو کو پھنسی دینے والے ججوں کو تو خود عدالت عثمہ نے غلط قرار دے دیا بدقسمتی یہ ہے کہ میلارز کو اپنے موں سے نکلے ہوئے الفاظ کی کارٹ عرمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں جاج کا ہر لفظ حکم کی طرح ہوتا ہے اس لیے غصے یا پیار میں سے اتیاد کرنی چاہیے نہ غصے میں خود کو بڑھ کہنا چاہیے اور نہ پیار میں جسٹس بندیال کی طرح گوڈ ٹو سی یو کہنا چاہیے نہ یہ جسٹس شیخ عظمت کی طرف وزیراعظم کو اڈیالا جیل کے سیل میں بند کرنے کی دمکی دینا مناسب ہے یہ سارے فکریں یہ سارے نشتر جمہوری جست پر زکم لگاتے ہیں دوسری طرف وزیراعظم شباز شریف کی طرف سے کالی بیڑے کا لفظ استعمال کرنا بھی غلط ہے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اشتعال بڑھتا ہے تناہوں میں اضافہ ہوتا ہے جمہوری ڈانچہ کمزور ہوتا ہے جسٹس اطر من اللہ جمہوری اور ازاد جا جائیں ہمیشہ سے پارلیمان کو سپریم مانتے ہیں اپوزیشن کے زمانے میں نواز شریف کے حق میں فیصلہ سنایا عمران خان کے دورے حکومت میں پیکا آرڈینیس کو کالادم کر کے اس وقت کی حکومت کو ناراض کیا اگر کسی مقدمے میں ان کی رائے مختلف ہو تاب بھی ان کا اترام آئینی اور اخلاقی تقاضہ ہے وزیراعظم ہو یا کوئی بھی عام شہری اس کو آئینی طور پر فیصلوں پر تنقید کا حق تو حاصل ہے لیکن جاج کو کالی بیڑ کہنے کا اختیار نہیں بینظیر بھٹو عدلیہ کو چمک کا شکار قرار دیتی تھی ظلفکار علی بھٹو کے قلاب فیصلے کو صحافیوں اور وکیلوں نے جوڈیشل مدر قرار دیا یہ تنقید کا محصب انداز تھا اگر تنقید کرنی بھی ہو تو اسی لطیف پیرائے میں کرنی چاہیے ہماری بدقسمتی کا آغاز عدلیہ اور طاقتوروں کے درمیان اشتراک سے ہوا گورنر جرنل غلام محمد کاکزہی برادری سے تعلق رکھتے تھے فائنانس کے بہت بڑے مائر تھے دوسرے جسٹس منیر بھی کاکزہی برادری سے تعلق رکھتے تھے دونوں کے اشتراک ہی کی وجہ سے نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہوئے اور جمہوریت کے سلیے زمین تنگ ہوتی چلی گئے یہاں برادری کے حوالے سے ایک لطیفہ نمہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جرنل زیاؤلہ کا مرشلہ کا دور تھا جرنل کی اہم عارف ان کے دست راز تھے وہ بھی کاکزہی برادری سے تعلق رکھتے تھے وہ لور آئے تو برادری نے ان کے عزاز میں محفل برپا کی مکررین نے اس بات پر زور دیا کہ کی اہم عارف چونکہ ہماری برادری کے ہیں اس لیے ساری برادری مرشلہ کا ساتھ دے آسمہ جانگیر کے والد ملک علام جلانی بھی محفل میں موجود تھے وہ بھی اسی برادری سے تعلق رکھتے تھے وہ اس تجویز پر کھڑے ہوئے اور کہا ہماری برادری کے نام میں دو کاف آتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دو کاف والا کچھے کردار کا ہو جائے اور یوں یہ محفل کوئی فیصلہ کیے بغیر برخواست ہوگی علمیہ یہ ہے کہ عدلیہ کے فاضل جائز سہبان نے خوف اور لالچ کے زیرے اثر طاقت کی دہلیز پر سجدے کیا آئین قانون اور مفاد عامہ کو پسے پوشٹ ڈالا مگر آج کی ساری کی ساری عدلیہ ایک رائے کی حامل نہیں اگر کچھ جائز سہبان طاقت کے زیرے اثر آ بھی جائیں تو کچھ دوسرے مفاد عامہ آئین اور جمہوریت کو پسے پوشٹ ڈالنے کو تیار نہیں عدلیہ کے موجودہ رویہ کو سرانا چاہیے پاکستان کے جمہوری سفر میں یہ ایک صحت مند روایت کی طرف روان دوائیں ملک کے اہل سیاست بہت مشکلات سے گزرتے رہے متعصب اور طاقت سے مروب ججوں کے فیصلوں کا شکار ہوتے رہے لیکن قدرت نے ان ساری ازمائشوں کے باوجود انہیں دوبارہ اقتدار دیا انہیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے ماضی میں سپریم کورٹ پر عملہ اور آپ ججوں کو کالی بیڑے کہنا یہ سریحن غلط ہے اسی طرح میل آرز کو سمجھنا چاہیے اس دور میں ان کا ایک لفظ ایک فکرہ یا تنز فورن وائرل ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مقدمے کے فیصلے سے پہلے ان کا ذہن پڑا جاتا ہے اس سے میل آرز کا تاثر مجروع ہوتا ہے عدلیہ ہو یا اہل سیاست انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں جمہوریت کے پیڑ کی دو شاکھی ہیں اگر ایک شاک گر گئی یا اسے نقصان پہنچا تو طاقتور ہوائیں دوسری شاک کو بھی خس و خواہش کی طرح اڑا لے جائیں گی دانشمندی کا تقاضی ہے کہ جمہوری پیڑ کو مضبوط کیا جائے دونوں شاکوں پر کمپلیں اور پتے پوٹنے دیے جائیں نہ ایک شاک دوسری شاک پر سایا کر کے یا طاقت کے بال پر اس کا راستہ روکے اور نہ ایشاکے ایک دوسرے سے علج کر سوکنا شروع کر دے آکر میں عرض ہے کہ میڈیا فوج عدلیہ اور انتظامیہ سب جمہوریت کے ہرے بھرے کھیت کا حصہ ہیں کوئی پتہ ہے تو کوئی تٹلی کوئی پھول ہے تو کوئی پھال جمہوریت کے سبزے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اس کھیت کے سارے حصہ دار اس کی حفاظت کریں ہمیں نہ تو کالی بیڑوں کی ضرورت ہے جو سبزے کو کھائیں اور نہ بیڑوں اور بونڈوں کی جو اپنی موجودگی سے جمہوری کھیت کو باغ میں تبدیل کر دیں جہاں جمہوری بلبلیں اور کوئیلے خوشی کے گیت گھائیں اس کے باسی باغ کے جمہوری پھل کھائیں ہر طرف خوشی اور اتمنان کا دور دور ہو سینئے صافی اور تیزیہ کار سویل وڑی ایج کے مطابق زبان کا زکم سب سے گہرہ ہوتا ہے جارہنہ اور پرتشدد محول میں اہل سیاست اور میلارز اپنی اپنی زبانوں سے جو زکم لگا رہے ہیں وہ ملک کے جمہوری بدن پر کچوکے لگاتے رہیں گے کیا اہل سیاست کو یاد نہیں کہ زلفکار علی بھٹو اپنے خلاف قتل کے مقدمے کے دوران متعصب اور کینا پرور ججوں کو بار بار میلارڈ کہہ کر مخاطب کرتے رہے کیا ہم یاد نہیں کہ تاریخ کا لافانی کردار سکرات مسنفوں کے غلط فیصلے پر ساد کہتے ہوئے زہر کا پیالہ پی گیا اور کہا کہ اگر آئے سکرات نے اس غلط فیصلے کو نہ مانا دقال کے لوگ منصفوں کے صحیح فیصلوں کو نہیں مانیں گے انسانی معاشرت نے صدیوں کی مصافت تیہ کر کے اپنے اندر ہی سے کچھ لوگوں کو خدای اکتیار دے کر منصف بنایا ہے اور صدیوں کی ریاست نے یہ تیہ کیا ہے یہ منصف سیاہ کریں یا سفید کریں ان کے آگے سار جھکانا ہے یہی معذب معاشرے کی نشانی ہے دوسری طرف منصفوں کو خدای اکتیار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی خدا بن جائیں تاریخ ان کا حساب بھی لیتی ہے اور ان منصفوں کا اتصاب بھی تاریخ ہی کرتی ہے وہ منصف جنہوں نے سکرات کے خلاف فیصلہ سنایا تاریخ میں ان کا نام ظالموں کی فیرست میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کرنے والے تاریخ کے بدترین کردار ٹھہرے ہمارے پاکستان میں ظلفکار علی بٹو کو پھانسی دینے والے ججوں کو تو خود عدالت عزمان نے غلط قرار دے